الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ آدمی جو مال کماتا ہے پیسہ کماتا ہے تو اس کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ اس مال پر اس کا تسلط اس کا قبضہ اس کا تصرف باقی رہے مال اس نے کمائیا ہے مال اس کا ہے تو چاہتا ہے کہ اسی کے قبضے میں رہے اسی کی ملکیت میں رہے کوئی دوسرا اس پر قبضہ جمع لے یا اس کے مال میں کوئی دوسرا اپنی منمانی مرضی سے تصرف کرے یہ کوئی پسند نہیں کرتا چاہے وہ اپنی رشتدار ہی کیوں نہ ہو اسی حوالے سے ایک حدیث ہے صاحب بخاری کی اسے دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مال وارثی احب الیہی ممالی کہ تم میں سے کون ہے جس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو یعنی اس کے پاس جو خود کا مال ہے خود کے پاس مال ہو اور اس کے وارث کے پاس مال ہو تو اس کے وارث جیسے اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا بیٹا بیٹی بیوی بھائی جو بھی وارثین میں آتے ہیں جو مرنے کے بعد اس کا مال لے سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس خود کا مال ہو تمہارا اپنا مال ہو تم اس کے خود مالک ہو یہ تمہیں زیادہ پسند ہے یا یہ زیادہ پسند ہے کہ تمہارے جو وارسین ہیں ان کے پاس مال ہو تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہم میں سے تو ہر شخص ایسا ہے کہ اس کا مال اس کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اپنا مال ہو اور اپنا مال سب کو میبوب ہوتا ہے تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کا اپنا مال ہو ہے جو آدمی نے اسی دنیا میں اللہ کی راہ میں خرج کر دیا جس کو مرنے سے پہلے خرج کر چکا ہے یہ اس کا اپنا مال ہے وَمَالُ وَارِسِهِ مَا أَخَّرَا اور مرتے دم تک جو خرج نہیں کیا چھوڑ کر مر گیا یہ مال اس کا نہیں ہے اس کے وارس کا ہے تو اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا کہ انسان جیتے جی اپنے مال سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لے خود فائدہ اٹھا لے اگر وہ خود نہیں فائدہ اٹھائے گا تو مرنے کے بعد یہ مال اس کا نہیں رہ جائے گا اس کے وارسین کا ہو جائے گا یہ مال اس کا نہیں اس کے وارسین کا ہو جائے گا اور یہی پر ایک نکتہ یہ بھی پتا چلا کہ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے تو اس کا جو بھی مال ہے یہ اسی کا رہتا ہے اس کے وارس کا نہیں ہوتا ہے جسے ہمارے یہاں بہت ساری اولاد ہیں وہ اپنے باپ کی جیتے جی بولتے ہیں کہ اببہ ہمارا حصہ دے دو حالکہ اببہ زندہ ہے تو وہ اببہ کا مال ہے بچوں کا مال ہی نہیں ہے اببہ کے انتقال ہوگا اس کے بعد بچوں کا مال بنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ مَالَهُمَا قَدَّمَا کہ انسان کا اپنا مال وہی ہے جو اپنی زندگی میں وہ آگے بڑھا دیتا ہے یعنی کہیں خرچ کر دیتا ہے کسی مسجد میں لگا دیا مدرسے میں لگا دیا کسی غریب کی مدد کر دیا کچھ کر دیا تو سمجھو اپنے مال کو ثواب کا ذریعہ بنا لیا کچھ صدقے جاریے کر دیا لیکن وَمَالُ وَارِسِهِمَا آخَرَا لیکن اگر وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اب یہ مال اس کا نہیں ہے یہ اس کے وارس کا مال ہے تو اس حدیث میں سب کے لئے یہ بہت اہم تعلیم ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرے ہمارے یہاں یہ طریقہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کا اپنا مال ہوتا ہے اور خود زندہ ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے تو اب اس کے بچے سوتین چلو اس کی طرف سے حصال سواب کریں صدقہ خیرات کریں یہ کریں وہ کریں یعنی بہت ساری اس کی مہیر کی طرف سے قربانی کریں ایک لمبی سی قطار لگا دیں گے یہ کریں یہ کریں سواب ہو جانے کے لئے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حوصلہ افضائی نہیں کیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی خود جب زندہ ہے تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اگر وہ مر گیا تو پھر یہ اس کا مال نہیں رہ گئے یہ تو اس کے وارسین کا مال ہو گیا اس کے وارسین اگر کہیں خرچہ کریں گے تو یہ ان کا سواب ہوگا یعنی آدمی کا فائدہ اس مال سے کٹ جاتا ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو خلاص ہے یہ کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں مال ہے ہم یہ سمجھیں کیوں ہمارا اپنا ہے اور اس کو جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارا مال اپنا خرچ کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ تم اپنے وارسین کو بین یاد چھوڑ کے جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو بھگھاری بنا کے جاؤ دوسروں سے مانگتے پھریں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پورا مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچہ کرنا چاہیے وارسین کے لئے بھی چھوڑ کے جانا چاہیے لیکن اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خود کچھ خرچ کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ سب چھوڑ کے چلے جائیں اگر ہم نے مال کمائے ہے پیسہ کمائے ہے تو ہمیں خود اللہ کی راہ میں اس کو لگانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر اعمال کی توفیق دے آمین رب العالمین آمین رب العالمین